اس وقت جو بڑے پرابلمز ہیں پولیس اور عوام کا مشکر کا پرابلم ہے سندھ ہسپٹل جو نیو گراچی میں ہے شریف آباد پر ہمارا ایک لیاقت آباد کا ہسپٹل ہے گورنمنٹ کا ان کے اوپر فوری ایم ایلو وغیرہ بٹھائی جائیں تاکہ یہاں پولیس کا جو پرابلمز ہیں عوام کا جو پرابلم کوئی بھی زخمی ہوتا ہے اس کو ایم ایلو کے لیے آباسی یا سیوال یا جنہ لے جانا پڑتا ہے وہ علاقے بہت دور ہیں اور جو لوگ جل جاتے ہیں ان کے لیے بھی سپیشل وارڈ یہاں جگہ ہے سندھ ہسپٹل میں جو یو پی موڑ کے ہے اس کے علاوہ یہاں جو ہسپٹل ہے شریف آباد میں اس میں بھی جگہ ہے تو میں گورنمنٹا پاکستان سے خاص طور پر وزید علیہ سندھ مرادلی شاہ صاحب سے گورنر سندھ سے اور تمام ڈپارٹمنٹ سے گزارش کروں گا ان دونوں ہسپٹلوں میں بھی ایسی امرجنسی ہوئی جہاں جل جائے تو وہ اسے میو کراچھی کا جو ہسپٹل ہے اس میں دکھایا جائے اور یہاں جو شریف آباد میں یہاں بھی دکھا سکے کیونکہ مریض کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ امرجنسی میں ان کو جنا یا باسی لے جاتے لے جاتے اکثر لوگ رستے میں ڈہت ہو جاتی ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے اور اس سے پولیس کا بھی پرابلم آل ہوگا عوام کا بھی پرابلم آل ہوگا کیونکہ جب ہمارے پاس سندھ ہسپٹل میں جگہ ہیں تو ہم ادھر دیکھیں ایم لوگ بٹھا دی جائے جو وارڈ ہوتی ہے جس میں لوگ جل جاتے ہیں وہاں جیسے سیول میں جانا پڑتا ہے تو وہاں بھی ایک وارڈ بنائی جائے تاکہ لوگ وہ مزید سوالت مل سکے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ اللہ کا قانون لے کے چل رہے ہیں انہیں کے مشن پر چل رہے ہیں پولیس عوام کا آرڈینیشن پاکستان کی سلامتی ہے تو اس سے پولیس عوام دونوں کو فائدہ ہے اور میں آئی دی سن غلام نے بھی محمد صاحب سے بھی گزارش کروں گا ایڈیشنل آئی دی جاوید علامہ ڈوز صاحب جو تمام ری ایڈیز سے گزارش کروں گا سندھ ہاؤسپیٹل میں بھی یہاں جو نیو گراشی میں ہے اس میں بھی ایم ایلو بٹھایا جائے اور یہ جلنے والی جو آوارڈ ہوتی ہے وہ بھی وہاں ہونی چاہیے اور اسی طرح شریف آباد میں جو گورنمنٹ کے ہمارے ہاؤسپیٹل ہیں ان میں یہ سہلتی ہونی تا یہ تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر ریلے مل سکے پولیس کا بھی بڑا مسئلہ ہے کوئی بھی ایف ایک کسی نے گھٹانی ہوتی جو تک ایم ایلو وہاں جاتے ہیں تو وہاں رش اتنا ہوتا ہے نمبر ہی نہیں آتا اس سے عوام بھی کبھی دلشک نہیں ہوتی اور پولیس کی بھی بچار ہوگا ٹائم ضائع ہوتا تو پولیس کے لئے بڑی خدمات ہے ہماری ہیرو ہے پول اور اسی پہ پولیس نے بہت بہترین ڈیوٹیاں کی تمام آئی جیز تمام دی آئی جیز تمام ایس ایس پی تمام پولیس کو مسلام پیش کرتا ہوں